سب سے پہلے تمام آپ میڈیا کے جتنے میرے دوست آج آپ تشریف لائے یہاں آپ کو شکریہ اور یہ ایک آج کل کے دور میں جو ہمارے سوشل میڈیا یا آپ لوگ آپ جتنے بھی دوست ہیں ہمارے اور آپ لوگوں کے توسط سے جتنی بہتری آ رہی ہے مطلب ٹھیک ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے لیکن کافی چیزیں ایسی ہیں جو آپ پہلے نہیں ہوتی تھی ہائی لائٹس جو آپ ہائی لائٹس کر رہے ہیں میں نے تیک ور جب سے کیا ہے سی ایچ کیو کو گورنمنٹ بلوستان نے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو آزادی دی ہوئی تھی میرے دوست جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اب بھی آپ لوگوں کو آزادی ہے راؤنڈ دا کلاک چوبیس گھنٹے جس وقت آپ کی مرضی ہو آپ سی ایچ کیو سیولہ سپیٹرل تراما سینٹر جن کا مجھے چارج دیا گیا ہے تینوں آدھاروں کا آپ بغیر کسی اطلاع کے میرے ڈپٹی یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں نے انفارم کر دیا ہے آپ راؤنڈ کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کا ہائی لائٹ کریں جس طرح پہلے ہوتا رہا کہ ہر چیز ٹھیک ہے وہ نہیں مجھے خوشی ہوگی تمام جو ہماری ویکنسز ہیں جو چیزیں ہمیں چاہی ہیں کیونکہ ہر ایک چیز کا لیول ایک ہوتا ہے جو میرا لیول ہے میں اپنی کوشش کر رہا ہوں جو سٹیٹ کا لیول ہے ان تمام چیزوں کو آپ ہائی لائٹ کریں اور بتائیں جو میری کمزوریاں ہیں میرے آفیسرز کی ہیں ان تمام کو ہائی لائٹ کریں نہ کہ صرف ہمیں ہماری اچھی چوجوں کو ہائی لائٹ کریں تو میں ارض یہ کروں گا کہ یہ جو چیلڈرن آسپیٹل ہے اس کی بنیاد نائنٹین ایٹی نائن میں رکھی گئی تھی جرمن آسپیٹل نے جرمن گورنمنٹ نے اس کی ذمہ داری لی اور نائنٹین نائنٹی ایٹ میں گورنمنٹ پاکستان کو یہ ہینڈ آور ہوئی اس کے بعد بورڈ آف گورننرز کے تحت ایک ایگریمنٹ ہوا اور دو ہزار دو تک یہ بورڈ آف گورننرز کے تحت چلتا رہا کانٹریکٹ ختم ہو گیا سترہ سال یہ ایسے ہی بغیر کسی کانٹریکٹ کے رینیول کے رن کر رہا تھا اسپیٹل پھر گورنمنٹ بلوچستان کے جوڈیشل مطلب ہمارے ایک پیٹیشن دائر ہوئی تھی میرے خیال ہے غالباً انہی کی طرف سے اور ڈیسیشن آیا پچھلے مہینے ڈبل بینچ کی طرف سے جیسٹس جمال مندوخیل صاحب اور کامران ملاخیل صاحب نے سی ایچ کیو کو گورنمنٹ بلوچستان کے ہینڈ آور کیا کہ یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے اور اس کو سیول ہسپیٹل کے انڈر کر دیا گیا اور اس کا ایک یونٹ ڈیکلیئر ہوا کہ یہ ایک اس کا حصہ ہے گورنمنٹ بلوچستان کے سیول ہسپتال کا ایک حصہ ہے یہ انڈیپنڈنٹ ادارہ نہیں رہا ابھی ہم لوگوں نے جو میرز لیے یا پہلے جو تھا وہ اس طرح جو ہم لوگ عوام کی بہتری کے لیے پہلے اس طرح تھا پرائیویٹ ادارہ تھا ہمیں اس پر اوبجیکشن نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہاسپیٹل چلانا تھا اسے ریمنسٹریشن نے انہوں نے جو ریٹس رکھے ہوئے تھے کنسلٹیشن جو فیس تھی فرض کہ میں دو چار مثالیں دوں گا آپ کو اب آپ دیکھیں کہ جو یہاں جنرل وارڈ تھا اس کے بیڈ کی جو پرڈے کاسٹ تھی وہ پانچ سو روپیہ آئی سی یو این آئی سی یو یہ تقریباً پانچ ہزار کے قریب تھے کنسلٹیشن فیس تھی صبح کی وہ ہم نے مفت کر دی وہ جو آئی سی یو یا این آئی سی یو کی پانچ ہزار تھی وہ ہم نے پانچ سو روپیہ کر دی ہے اور جو انٹری فیس سو روپیہ تھی وہ اب بیس روپیہ ہے جو ریجسٹریشن فیس ہے کنسلٹیشن صبح کی مفت ہے ڈاکٹرز صبح کو مفت مہینہ کریں گے ایڈمیشن جو پہلے چارجز ہوتے تھے وہ نہیں ہوا کریں گے صرف سوائے اس بیس روپیہ کی پرچی پہ شام کو ہم نے صرف اس لیے کہ صرف یہ ہاسپیٹل ایک ٹریک پہ رن کرتا رہے ویسے کے پی کے میں آپ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہوگی کیونکہ آپ بہت اویر ہیں میڈیا کے دوست ہیں کے پی کے میں یا سی ای میچ میں شام کو جو کنسلٹینٹ وہاں پریپٹس کرتے ہیں وہ ففٹی ففٹی کے ریشو سے ہم لوگوں نے فارٹی سکسٹی کا ریشو رکھ کے ان کنسلٹینٹ کو ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں شام کو پریٹس کریں اب عوام کی اپنی مرضی ہے کیونکہ دو بجے کے بعد تمام ہسپیٹل میں ایمرجنسی سرویسز ہوتی ہیں ایمرجنسی سرویسز اب بھی میری موجود ہیں ڈاکٹرز ایمرجنسی رومز میں موجود رہیں گے ایمرجنسی مفت میں ہوگی کوئی اگر کنسلٹ اگر وہ ایمرجنس پیشنٹ جو ایمرجنسی میں لائے جائے گا اس کو اگر نیڈ ہوگی کنسلٹیشن کی تو میرے کنسلٹیشن کنسلٹینٹ آن کال رہے ہیں ڈیلی شام کو بھی ایوننگ رات وہ مفت معینہ کریں گے مفت ایڈمیشن ہوگی اپنی مرضی سے عوام اگر جو کنسلٹینٹ بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں نہیں بیٹھاؤں گا تو وہ اکرم ہرسپیٹل سلیم کمپلیس کسی اور جگہ چلے جائیں گے تو اب جو میرا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے گورنمنٹ کے لیے فورٹی سکسٹی کے ریشو سے اس سے بھی ہم اس طرح سمجھے کہ وہ بھی ہم سے وہ چلا جائے گا تو میں نے یہ کیا ہے کہ وہ فورٹی سکسٹی کے ریشو سے کنسلٹینٹ کو سکسٹ کر کے یہاں بٹھا دیا ہے کہ شام کو اب یہاں پریکٹس کریں جس طرح سی ایم ایچ میں یا کے پی کے گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے اب یہاں جب یہ ہسپیٹل رن کر رہا تھا چار قسم کے سرویسز دے رہے تھے اوفیشل ایک تو وہ تھے جو کنٹیکچول ملازم تھے انوے کے قریب کنٹریکٹ پہ تھے ایک وہ تھے جو ڈیول جاب کر رہے تھے ڈیول جاب کا مقصد مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ہسپیٹل میں یا اوفیشلز کسی ادارے میں سی این ڈیول ایریگیشن فشریز میں کر رہے تھے شام کو یا ایوننگ کو یہاں پرفارم کر رہے تھے تیسرا ڈیلی ریجز چوتھا تھا جو ریٹائر ہو چکے تھے ان کو لیا گیا تھے تو اب ان کے لئے لا عمل میں نے ان کے ساتھ میٹنگ بھی کی اور لا عمل ہم نے جو سی ایم صاحب کا انتظار تھا سی ایم صاحب ملک سے باہر تھے ایک سمری موو کی گئی ہے کہ ان کے ڈیول جاب تو گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں ان کو تو ایک تنخواہ پہ ہم رکھ لیں گے یا جو بھی اگر انہوں نے ایکسٹراک کیا تو ہم انسینٹیو دے دیں گے وہ تو ہمارا ایک باگی رہ جاتا ہے کنٹریکٹ کا کنٹریکٹ والے تقریباً بیس سال سے بائیس سال سے کام کر رہے ہیں تو ہم نے بھی ایک بھرپور ریکمنڈیشن مطلب ریکمنڈیشن دی ہے ان کو سیم صاحب کو بھی گورنمنٹ بلوچستان کو کہ ان کے لیے کوئی لائے مل تیار کیا جائے کہ سڈن ابرپ ان کو فارغ کرنا ایک تو ادارہ بیٹھ جائے گا اور یہ ویسے بھی ایک ہیومنیٹیرین گیراؤنڈ پہ بہتر ڈیسیشن نہیں ہوگا کہ ان کے لیے بھی کوئی لائے مل تیار کیا جائے تیسرا تھا ہمارے پاس ریٹائرڈ ہے ریٹائرڈ کے لیے ہم نے یہ ایک ریکمنڈیشن دی ہے کہ یا تو ان کو گولڈن اینڈ شینک کے تحت دو تین سال کا بینیفٹ دے کے ان کو فارغ کیا جائے یا دو جس طرح چیف ایگزیکٹیم ہیں صوبے کے جس طرح چیف منسل صاحب کا ڈیسیشن ہوگا وہ تو سب کو قابل اے قبول ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں پہلے بھی کافی دبا آپ دوستوں سے ملاقات ہوتی رہی ہے میں پریس کانفرس بھی کرتا رہا ہوں کیونکہ چیف منسل صاحب کا یا منسٹر ہیلت نے سپیشلی فوکس کیا ہوا ہے ہیلت دپارٹمنٹ اور ایڈوکیشن پہ تو جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ساڑھے تین کروڑ کے قریب جو فنڈ ان کو مہیا ہوتا تھا پچھلی حکومتوں میں اس دفعہ پندرہ کروڑ کے قریب چیف منسل صاحب نے کر دیا ہے سی ایچ کیو کے لیے پندرہ کروڑ روپیہ انہوں نے دیا ہے اب پرسپشن ایک تھا جو کچھ لوگ یا کچھ وہ جو اس ڈیسیشن سے ناراض ہیں کہ گورنمنٹ میں اس ادارے کو کیوں لیا گیا ان کا یہ تھا کہ ہم نے باتیں بھی سنی کہ یہ ایڈمنسٹریشن اس لیے گئی ہے کہ یہ پندرہ کروڑ جو گورنمنٹ بلوچستان نے اناؤنس کیا ہے تو شاید ایڈمنسٹریشن پندرہ کروڑ کے لیے چلی گئی ہے ایسی بات نہیں ہے دس کروڑ کے قریب ان کی سیلریز ہیں دس کروڑ روپے کے قریب ان کی منتلی سیلریز ہوتی ہیں تو آپ دس کیارہ کروڑ دس کروڑ بانوے کے گیارہ کروڑ آپ اگر لے لیں یہ تو دس گیارہ کروڑ تو آپ کی سیلری ہوتی ہے تو ایڈمنسٹریشن ان کو سیلری بھی دے گی جب تک ایک لا عمل تیار ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ بقایا جو بجتا ہے کچھ ایسے آؤٹڈیٹے چیزیں ہیں جو ہمارے فرض کرے ہیں ایک سرے مشین کے آپ کو مثال دوں وہ ایسے میوزم میں رکھنے جیسے ہیں الٹرا ساؤنڈ ہیں کٹس ہیں آپ کی لے بارٹری کے لیے ہم نے جو مفت کر دیا ہے تو مفت کا مقصد پہلے تو ریونیو جنریٹ ہوتا تھا لے بارٹری چلانا سیلری تو ہو گئی لے بارٹری کیسے چلے گی باقی جو ان کے میڈیسن ہیں وہ کیسے ہوگا جب تک اس کے لیے فنڈ مختص ہو تو یہ تمام چیزیں چیور صاحب نے ہمیں مدد کی ہے تاکہ یہ آسپیٹل رن کرتی رہے اور ایک دم گورنمنٹ کو دینے کے بعد فلاپ نہ ہو اور بیٹھ نہ جائے سسٹم تیسرے جو ہم نے ڈیولمنٹ کی ہے دو یونٹ شفٹ کر دیئے گئے ہیں اس پہ بھی بہت واویلا ہوا کہ جناب یہ ریکیگنائز نہیں ہے مینا پیرس کانفرنس کرنے کا مقصد یہی تھا آپ تو ماشاءاللہ سب پڑے لکھے لوگ ہیں اور جانتے ہیں ان چیزوں کو ہائیلائٹ جب کریں گے تو آپ کی آواز میری آواز آپ کے توسط سے مختلف جگہ کے پہنچے گی اب پھر یہ تھا کہ جناب یہ ریکیگنائز نہیں ہے تو یونٹ شفٹ نہ ہو یہ وہ دشمن لوگ تھے مطلب امام دشمن امام دوست نہ کہیں کہ وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ کنسلٹنٹ نہ جائیں سپیشلسٹ نہ جائیں اور اس کی وجہ سے پھر امام کو سہولت نہ ہو اور ہماری پھر وہی دکانداری چلتی رہے جو ہم پرائیویٹ کرتے رہیں اب عرض یہ ہے کہ جس طرح پرانی بلڈنگ ہاسپیٹل کی جو پرانی اوپیڈی تھی جس کو اب ڈیکلیئر کیا گیا ایک سیگٹی صاحب کی طرف سے کہ یہ پراما کا حصہ ہے اب اگر میں اس میں کچھ ڈاکٹرز اینٹی کے بٹھا دوں کچھ ڈاکٹرز آئی کے بٹھا دوں اس پرانی بلڈنگ میں اور یہ کہیں کہ یہ ریکیگنائز نہیں ہوئی اس میں بیٹھ نہیں سکتے اب وہ تو حصہ ہے جب گورنمنٹ نے اس بلڈنگ کو صرف حصہ قرار دیا ہے کہ یہ خالی بلڈنگ ہے خالی بلڈنگ آپ ایسے ہم جائیں ڈیفرن آسپیٹل ہمیں مل جاتی ہے ڈیفرن آسپیٹل کو گورنمنٹ لے لیتی ہے پہلے تو نہیں ہوگا میں نے مثال دی تو وہ کچھ کا حصہ ہوگی تو گورنمنٹ نے یہ نوٹیفائی کیا کہ اس کو رن کرنے کے لیے جس طرح میرے پساز ڈاکٹرز شمائل بیٹھی ہوں یہ کنسلٹنٹ ہیں یہ کنسلٹنٹ ہیں ایف سی پی ایس پورس گریجویٹ ہیں جو پاکستان کی سب سے عالی ڈگری ہے پورس گریشن میں اب ان کو بھی شفٹ کر دیا گیا ہے سرجنس کو بھی کر دیا گیا ہے پیڈز میں پیشنٹس ہمارے پاس پڑے ہو میں ابھی آپ کو وزیٹ کر رہوں گا آپریشن شروع ہو چکے ہیں صبح کو یہ پیشنٹ مفد دیکھ رہی ہے شام کو آنکال ہے ڈاکٹرز سمیم بیٹھی ہوئی ہیں رات کو انہوں نے اپنا وہ بنا لیا ہے ایک سمن ہے ڈاکٹر انہوں کے بھئی ڈیلی آنکال تو یہ ہماری ڈیولمنٹ ایک اور ہو گئی ہے کہ ہم نے دو یونٹ شفٹ کر دی ہیں ایک سرجری کا ایک میڈیکل کا جس میں پیشنٹس کو دیکھا جائے گا سرجریان بھی پرفارم ہوں گی باقی تیسرا یہ کیا ہے کہ جو کچھ ایکیپمنٹس اوٹ آف آرڈر سے ان کو ریپیئر کرا دیا گیا ہے ریپیئر کرانے کے لیے مقصد یہ تھا کیونکہ ہمارے بلوچستان کا آپ دیکھیں کہ تقریباً آدھا ہیں پاکستان پورے کا رقبے کے لیے سے تو ہمارے لوگ بچارے سکیٹرڈ ہیں مختلف پہاڑی علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شاید پتا نہ ہو کوئٹا کو تو پتا چل گیا ہے شہوتی چیز یہ تھی کہ لوگوں کو یہ تھا کہ صبح کو جو جائیں گے ہم اب مفت کر دیا گیا ہے تو شاید کوئی ایسے ہی سمپل سے لوگ بٹھا دئیے گئے ہیں یا وہ لوگ بٹھا دئیے گئے ہیں جو کوالیفائیڈ نہیں ہیں اور میں نے عرض کیا کہ یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میرے سرجن بھی اوپڈی چل رہی ہے آٹھ نو سپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں کنسلٹینٹ دو تین موجود ہیں ایف سی پی ایس ایم سی پی ایس پیشلسٹ ہیں ڈی سی ایچیں تمام لوگ موجود ہیں کسی بھی وقت کسی بھی وقت جس وقت راؤنڈ دا کلاک صبح دو بجے تک یہ مفتو پیڑی ہے